بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان نہائیت رحم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کسان فارمز آج کی میری ویڈیو ان فارمرز کے لیے ہے جو تھوڑے رکبے پر لیسن کاشت کرنا چاہتے ہیں مثلا کنال دو کنال پر اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو روایتی طریقے سے لیسن کی کاشت کرتے ہیں کیاریوں میں اور گوڑی کیوں نے بڑی مشکل پیش آتی ہے روایتی طریقے میں جس طرح لیسن لگایا جاتا ہے اس طرح بہت کم لیسن لگتا ہے ایک بندہ سارے دن میں صرف ایک مرلہ لیسن لگا سکتا ہے میں جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس میں ایک بندہ پانچ چھے بندوں بلکہ دس بندوں جتنا کام کرے گا اور لیسن کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوگی روایتی طریقے سے لیسن بہت موٹا موٹا ہوگا اس کے لیے میں ایک فرما بنانے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ لائنوں میں لیسن لگا سکیں گے اور بڑی تیزی سے لگا سکیں گے اس کے بعد اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک آسان سی مشین بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ گوڑی بھی بڑی آسانی سے کر سکیں گے تو فرما بنانے کے لیے ہمیں ایک اینگل کی ضرورت ہوگی آپ اس کی جگہ سریعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ سوتر کا یا چار سوتر کا میرے پاس پہلے ہی ایک اینگل پڑی ہوئی تھی جس کو زنگ بھی لگ چکا ہے تو میں اسے استعمال کروں گا اس کے میں دو پیس کاٹوں گا اس کے لیے مجھے کٹر کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ پیمائش کے لیے مجھے ایک فیتے کی ضرورت ہوگی تو پانچ فٹ پہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب پانچ پانچ فٹ کے میں دو پیس کاٹوں گا دو پیس پانچ پانچ فٹ کے میں نے کاٹ لیے ہیں اب میں دو پیس گیارہ گیارہ انچ کے کاٹوں گا وہ میں نے کاٹ لیے ہیں دو پیس پانچ فٹ کے اور دو پیس گیارہ انچ لمبائی کے اس کے بعد ہم انہیں آپس میں ویلڈ کر لیں گے اور ہمارے فرمے کا فریم جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اندر کی طرف سے پہلے اس کی ویلڈنگ کریں گے اور پھر اسی فرمے کو الٹا کر اس کی بیک سائیڈ پر بھی ہم ویلڈنگ کریں گے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے میں نے ایک انچی والی انگل استعمال کی ہے اور اس کی مٹائی ایک سوتر ہے آپ اس کی جگہ پائپ بھی استعمال کر سکتے ہیں پونی انچی والا ہادی انچی والا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہرچہ کام سے کام ہو میرے پاس تو پہلے ہی یہ انگل پڑی ہوئی تھی تو میں نے بجائے اس کے کہ میں بزار سے خرید کے لاؤں میں نے اسی کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا ہے دیکھیں جی یہ فریم تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو الٹا کر کے اس کی بیک سائیڈ پہ بھی ویلڈ کر لوں گا تاکہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں سریعے کی ضرورت ہوگی اور یہ ہم نے لیا ہے پانچ سوتر کا کیونکہ ہم یہ جو فرما بنا رہے ہیں یہ نارک جیوان کے لئے بنا رہے ہیں اور اس کا لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہوگا لیسن ہم لگائیں گے وہ دس انچ ہوگا اور پودے سے پودے کا فاصلہ ہم چھ انچ رکھیں گے پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ پانچ انچ پہ ہم ایک پودا لگائیں گے لیکن اب ہم نے چھ انچ پہ نشان لگایا کہ ہم چھ چھ انچ پہ پودا لگائیں گے ان کے درمیان جو لائنوں کا فاصلہ ہوگا وہ دس انچ ہوگا تو فیتہ رکھ کے ہم نے چھ چھ انچ پہ تمام پہمائشیں کر لی ہیں دوسری طرح بھی اسی طرح ہم نشان لگا لیں جو پانچ سوتر کا سریعہ ہم نے لیا تھا اس کے ہم نے دو دو انچ کے پیس کٹ لیے ہیں پہلے ہم نے انہیں ترچہ کٹا ہے اور پھر سیدھا کٹا ہے اس طرح یہ زمین میں آسانی سے سراغ بنا پائیں گے ہم نے چھ چھ انچ کے فاصلے پہ دونوں طرف لگاتے جائیں گے ایک طرف یہ گیارہ لگیں گے اور دوسری طرف بھی گیارہ لگیں گے جب ہم اس فرمے کو زمین میں دبائیں گے تو یہ ایک وقت میں بائیس سراغ کر دے گا آپ کسی بھی ویلڈنگ والی دکان سے یہ بنوا سکتے ہیں اور جو اس کے بنوانے پہ آپ کا ہر چاہے گا وہ رائے گا نہیں جائے گا کیونکہ یہ ہر سال آپ کو کام دے گا جب بھی سیزن آئے گا تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی یہ فرما ہم نارک جیوان کے لئے بنا رہے ہیں جس میں لائن سے لائن کا فاصلہ دس انچ کا ہوگا اور پودے سے پودے کا فاصلہ چھ انچ کا ہوگا اور یاد رہے کہ یہ کیاریوں میں جو لوگ توم لگاتے ہیں ان کے لئے یہ فرما ہے جو لوگ کھیلوں پہ لگائیں گے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے بغیر ہی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیسی لیسن کے لئے بھی ایک فرما تیار کیا ہے جس کا فاصلہ اس سے ڈیفرینٹ ہے لائن سے لائن کا فاصلہ ہم نے اس کا سات انچ اور پودے سے پودے کا فاصلہ اس کا بھی ہم نے چھ انچ رکھا ہے فرما ہمارا تقریباً تیار ہے اس کو اب الٹا کر کے ہم اس کے اوپر دو پٹنگیں لگائیں گے جہاں پر وزن ڈال کے ہم اس کو زمین میں دبا سکیں اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر دو سر یہ لگائیں گے تاکہ جب ایک دفعہ اس کو دبایا جائے گا تو دوبارہ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ نیکسٹ کس جگہ رکھنا ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کریں گے پہلے سراخوں میں ہی رکھ کر دوبارہ اس کو دبا لیا جائے گا یہ دو ہم نے آگے بڑھا کر لگائے ہیں یہ فرما جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے دیسی لیسن کے لئے بنایا ہے اس کا لائن سے لائن کا فاصلہ سات انچ اور پودے سے پودا کا چھے انچ ہے اس میں ہم نے چار ستر کا سریعہ استعمال کیا ہے اور آدھی انچ کا پائپ استعمال کیا ہے اور اس پر ہمارا ٹوٹل ہرچہ تین سو روپے آیا ہے اگر آپ کسی سے بنوائیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے چار سو روپے یا پانچ سو روپے لے لے گا لیکن یہ آئندہ ہر سال آپ کو کام دیا کرے گا اور اس کے ساتھ آپ بڑی تیزی سے لیسن لگا سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں زمین کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دپا دیں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم گوڈی کرنے والا نہائیت ہی سستہ سا جگار بنائیں گے جس کے ساتھ آسانی سے گوڈی ہو سکے گی تو چلتے ہیں اپنے باغ میں جہاں پہ ہم لیسن لگائیں گے ہم آ چکے ہیں جی اپنے باغ میں اور یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرما راک کے بچہ اوپر کھڑا ہو گیا اگر اوپر کھڑا نہ بھی ہوں تو نرم زمین میں آتھ سے دوبانے سے ہی یہ دنس جائے گا اور یہ پیچھے جو دو سریعے بڑے ہوئے ہیں ان کو ہم انہی سراغوں میں دو سراغوں میں راک کر اگلا نشان لگا لیں گے وہ کس طرح کریں گے وہ ہم آپ کو راک کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی جو پہلے بنے ہوئے سراغ تھے ان دو سراغوں میں ہم نے یہ جو سریعے بڑے ہوئے ہیں ان کو راکھ لیا ہے تو اب یہ پھر داس انچ پہ چلا گیا اگلی لائن اور اس سے اگلی لائن بھی داس انچ پہ یہ چار لائنیں لگ گئی ہیں اور ٹوٹل فورٹی فور سراہ ہو گئے ہیں اس طرح ایک بندہ آگے آگے فرمے کے ساتھ سراہ بناتا جائے اور ایک ان میں لیسن لگاتا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ دو بندے تقریباً دو تین گھنٹے میں دو کنال لیسن لگا سکتے ہیں اگر دو کنال نام بھی لگائیں پھر بھی دو تین گھنٹے میں ایک کنال بھی لگا لیں تو وہ بہت زیادہ ہے روایتی طریقہ جس میں عام لوگ پہلے تھوڑا سا سراہ کرتے ہیں لائن ایک میں اور پھر اس میں لیسن رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں پھر آگے لمبی لائن لگاتے ہیں تو اس میں بہت دیر لگتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ